Oxidation of Alkenes کی بات کرتے ہیں ہم Oxidize کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ Oxygen کو Add کرنا چاہ رہے ہیں کس میں Alken میں تو سب سے Simplest ہم ایسا کرتے ہیں کہ Alken لے لیتے ہیں ہم Carbon لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور Carbon کو Double Bond کے ساتھ Attach کر رہے ہیں کیونکہ Alken ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں Double Bond ہوگا Ethene کے لئے ہم نے دو Carbon لیے اور اس طرح سے یہاں پر ہم اس کے ساتھ دو Hydrogen Attach کر رہے ہیں جیسا کہ ہر ایک Carbon وہ چار Bond Maximum بنا سکتا ہے یعنی کہ اس نے اپنا Octet complete کرنا ہوتا ہے ہر ایک Bond جو ہے وہ دو Electron کو Represent کر رہا تھا ایک Hydrogen کا ہوتا ہے ایک Carbon کا ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ اس کے Orbit میں Revolve کرتا اور کچھ دیر کے لیے اس میں ہر ایک Bond میں اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے ان کے درمیان میں Covalent Bonding ہوتی ہے Sharing of Electron ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ایک Carbon کے Electron ہے اور دوسرے Carbon کے بھی 8 Electron ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم کتنے لیتے ہیں جی 3 ہم نے جو ہے وہ اس کے ایتھین کے مولیکیول لے لیے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہیں 4 Water کے مولیکیول جو ہے وہ ہم اس کے اندر دالتے ہیں let's suppose ہم نے test tube لی اور اس کے اندر ہم نے ratio یہ رکھی کہ اگر ہم نے 3 times یہ چیز لی ہے تو 4 times ہم یہ لیں گے ٹھیک ہے measurement میں ہم اس کو جو ہے Water کو اس سے زیادہ رکھنے ہیں اس کے بعد ہم کیا اس میں add کرتے ہیں جی KmO4 ٹھیک ہے 2 times یہ دو مولز جو ہیں مولز ہمارے پاس کیا ہے جی جس طرح ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کو unit میں measure کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جو ہے آٹا یا چینی لے کر آتے ہیں تو kilogram میں measure کرتے ہیں ہم کہتے ہیں 10 kilogram ہے 5 kilogram ہے اسی طرح سے مولز جو ہے یہ مولز کیا show کر رہے ہیں شروع میں coefficient جو ہم نے لگائے ہیں یہ chemical کو وے کرنے کا بہت ہی چھوٹا سا unit ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مولز میں اس کو measure کرتے ہیں اب کیا MnO4 کا اگر ہم structure دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے جی مینگنیز درمیان میں ہوتا ہے Mn کے symbols اس کو represent کرتے ہیں oxygen نے یہاں پر double bond بنایا ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی oxygen نے double bond بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور یہاں پر بھی oxygen نے double bond بنایا ہوتا ہے جبکہ یہاں ایک اور oxygen چونکہ ہم نے O4 لکھا ہوا ہے تو وہ negative form میں ہوتا ہے یعنی کہ iron ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک potassium plus iron جو ہے یعنی کہ اس نے اپنے اندر سے electron کو lose کیا ہوتا ہے آخری والے شل سے اس لیے اس پر positive charge ہوتا ہے اور اس سارے کے اوپر negative charge ہوتا ہے تو یہ اس کا پورا structure ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس bond نظر آ رہے ہیں double bond ہے اس کے پاس electron available ہوتا ہے اب یہ اس کو اس طرح سے disturb کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے KMNO4 یہ change ہو جاتا ہے کس میں جی 2 MNO2 میں ٹھیک ہے جی 2 ہمارے پاس MNO2 بن جاتا ہے یعنی کہ ایک منگنیز کے پاس صرف اور صرف دو oxygen رہ جائیں گی اب چونکہ ہم نے دو کی تعداد میں KMNO4 لیا تھا تو اس لیے دو منگنیز کے ساتھ دو دو oxygen جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گی تو اس طرح سے MNO2 میں change ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ہمارے پاس کیا بچ جائے گا جی جو potassium تھا وہ کیا کرے گا وہ ہمارے پاس KOH بنا دے گا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اس میں جو ایک اور compound بنے گا وہ کیا بنے گا جی product میں potassium hydro oxide اور پیچھے جو ethین والے ہم نے sorry ethین والے ہم نے بات کی تھی تو اس کا یہ bond ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے اس کو disturb کیا تھا attack کرنے کے لئے اور اس کو MNO2 میں convert کر دیا تھا تو اس کے اس کے ساتھ کیا ہوگا جی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس single bond میں convert ہو جائے گا اور دو hydrogen اس کے ساتھ as it is available رہیں گے جس کو ہم اس طرح سے show کر رہے ہیں جی یہ ہم نے H2 لگا دیئے اور پیچھے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو water ہے اور یہ والے oxygen مل کے دو hydroxyl یہاں پر attach ہو جائیں گے یعنی کہ ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا ethane diol اس کو ہم نام لکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا one اور پھر اس کے بعد two ٹھیک ہے جی one two اور پھر dash ethane ethane کیونکہ دو کاربن ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں ethane diol diol کیوں کہا ہے جی alcohol ہے یہ بنا basically اور دو hydroxyl اس میں attach ہو رہے ہیں تو اس لئے all اس کے آخر میں لگ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ethane diol تو یہ ہمارے پاس compound ethane diol میں convert ہو گیا ہے اور اس طرح سے ہوتی ہے oxidation of alquine اگر ہم اس کو دیکھنا چاہے تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو purple color تھا کیا منوفور کا جیسے ہی ہم نے ethane ہم نے اس میں ڈالی تو اس کا purple color جو ہے وہ کیا ہوگا اس طرح کے whitish میں colorless میں وہ ہو جائے گا convert ہو جائے گا اور اس طرح سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ reaction ہمارے پاس complete ہو گیا ہے اور ہمارے پاس یہ کیا بن گیا جی اب ethane 1,2 ethane diol بن چکا ہے اور یہ ہمارے پاس conversion جو ہے complete ہو گئی تو یہ ہے Oxidation of Alkene کے 4 water کے molecule لینے 2 KmO4 کے molecule لیے moles اس کے لیے اور 3 moles ہم نے ethane لی تو ہمارے پاس کیا بن گیا 1,2 ethane diol بن گیا 2 MnO2 بنا اور 2 K OH ٹھیک ہے جی potassium hydroxide بن گیا تو اس طرح سے یہ ہمارے reaction complete ہوا